اعوذ باللہ و شیف معلوم جیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ حسین اللہ اعلان این معلوم نجم کے مصادה حالہ ابراہیم معلوم ابراہیم�uk و عزیب اللہ مبارک الان محمد 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 ممارک تعالی محمد محمد الان محمد علی محمد مزید رہزین آج یہیہ دفعہ پھر ایک چھوٹے سر قیقام کے ساتھ Glorious І entering 전ek week گورنمنٹہ پاکستان کی خدمات کو اگر میں دیکھوں تو حاکم الوقت کی عظمت کو سلام ہے اتنے محدود وسائل میں انٹرنیشنل نیول پر اتنے اچھے تعلقات کی وجہ سے آج خصوصاً بخصوص چین جو ہمارا دوست ملک ہے پروسی ملک ہے ان کے احسانات ان کی مہربانی ہیں ہمارے اوپر لیکن اگر میں اپنی قوم کی طرف دیکھوں اپنے شہر کے میں بات کرتا ہوں انتہائی دکھ کے ساتھ کہنا پڑھ رہا ہے کہ بزرشتہ جتنے دنوں سے بھی پاکستان دھر میں اپ ٹون ہے چینلز مختلف طریقوں سے باور کروا رہے ہیں کہ جو زندگی کی بقاہ ہے وہ محصول ہونے مٹھے لیکن یہ محصول اس طریقے سے نہ ہو سکی قوم اس طریقے سے ہم امید کرتے تھے پولیس کو لایا گیا فوج کو لایا گیا افسوس کے ساتھ کہا رہا ہوں کہ جن جوانوں نے بارڈر پہ کھڑے ہو کے پورے ملک کو ملک کا دفاع کرنا تھا جن پولیس والوں نے تھانوں میں بیٹھ کے ہمارے نیچی مسائل کو دور کرنا تھا وہ بیچارے ہمیں گھروں میں مٹھانے کیلئے معبور ہو گئی ہیں دکھ کی بات ہے ہم کونسی قوم ہیں اتنا بے قطرہ کر دیئے ہم نے اپنے ان دو اہم شعبہ جات کو فوجی جوان بارڈر پر رات کو جاگتے ہیں اور ہم اپنے اپنے گھروں میں سکون سے سوتے ہیں اگر ہم تھوڑا سا خیال کریں کہ جس فوجی جوان کو ہم لاکھ فرپے لگا کے ملک کے دفاع میں تیار کرتے ہیں اس کی صرف صرف یہی مقت رہنے تھی کہ وہ ہمیں ڈنڈے کے حضور پر اپنے گھر میں بٹھائیں اور وہ بٹھا کے چلے جائے اور جب اس کی پیٹھو تو ہم دوبارہ گھر کے باہر کھڑے ہوں جھمٹ لگا کے غول بنا کے ٹولیا بنا کے کچھ بھی نہیں تھا ملک کے اندر چند ایک لوگ تھے جو کہ وہ بھی بشکوک تھے ان میں سے بہت سارے لوگ ایسے بھی ایران سے ہمارے پاس آئے جو کرنا سے انفیکٹڈ نہیں تھے وہ خیال سے ہم اپنے گھروں کو چلے گئے لیکن انہیں چند کو اگر ہم زیر راج کر کے ہم کبیاب ہو جاتے تو آج پوری دنیا میں پاکستان کا نام ہوتا تھا آج جو لوگ کہہ رہے ہیں دس پنہ دن کے بعد بھی بھوک ہے کھانا نہیں ہے کھانوں کا کچھ نہیں ہے انہیں لوگوں کو کہا گیا تھا کہ دستر کیلئے گھر میں چلے تو کھانا بھی ملے گا آرام بھی ملے گا پوری کی پوری قوم سکون میں آج جائے گی آج بھوک پیاس کے دعویدار جو لوگ ہیں اگر یہ بھوک پیاس آئی ہے تو یہ انہیں لوگوں کی وجہ سے آئی ہے جن لوگوں نے ہاتھوں کو وقت کا کہانی مانا جن لوگوں نے تدبیر نہیں کی اور میں پہلے دن سے کہہ رہا ہوں کہ جو تدبیر ہے وہ تقدیر بدلی ہے ہم نے اپنی تقدیر اپنی ہاتھوں میں رکھی ہوئی ہے اپنی ہاتھوں سے اپنی تقدیر کو غلط کیا جا رہے ہیں عدیلی وقت ہے اگر 15 دن کے لیے یہ تمام لوگ اپنے اپنے گھروں میں چلے جائیں اور جن ماؤں کے بیٹوں نے اپنی جانوں کو ہتھیلیوں میں لیا ہوئے ہماری خاندر دائیکٹ کرونا کے مریض کی نبس دیکھتے ہیں ڈائیکٹ کرونا کے مریض کا تقدیر چلے دیکھ رہے ہیں اللہ ان کو اپنے حفظ ہمارے پہ رکھے ہم اپنی جانوں کی پنباہ کیے بغیر ان کی جانوں کو دعو پہ لگا رہے ہیں ان لوگوں کا احساس کر لیں وہ کسی کے بھائی ہیں کسی کے بیٹے ہیں کسی کے خاند ہیں کسی کے سوہاگ ہیں یہ جو لوگ گھروں سے باہر آ جاتے ہیں پھر میٹنگز ہوتی ہیں پھر ایک ایک بائی کے اوپر تین تین جوان چار چار جوان گھنڑ بازی کر رہے ہیں سرکوں پر اور پارٹیاں ہو رہی ہیں اور جا رہے ہیں ایک شہر سے دوسرے شہر کے طرف ان لوگوں کو نہ اپنے اپنے گھر کا خیال ہے نہ اپنے فیملیوں کا خیال ہے نہ اپنے گروہ کا خیال ہے نہ اپنے شہر کا خیال ہے بار بار اس طرح دا رہے ہیں ان لوگوں سے کہ خدارہ اپنے گھروں میں چلے جائیں کجا اس کے کہ ہم ایک سال تک اس مصیبت میں رہیں ہم صرف بیس دن دس دن پدہ دن میں انشاءاللہ اس سے دوت آزماؤں کے کامیابوں کے باہر نکلیں گے کبھی بھی آپ لوگوں کے ذہن میں یہ سوچ نہیں آتی کہ ہم ان قومہ میں شمار ہو جائیں جن لوگوں کے پھر بعد میں لوگ ایکسیمپلز دیں آج ہم کہہ رہے ہیں کہ چینل نے بڑا کمال کی ہے چینل کون ہے اللہ کہنے ہم قوم بن جائیں ہم قوم بنے تاکہ دوسرے ملکوں کے جو لوگ ہیں وہ ہماری مثالیں پیش کر کے اس ٹائم کے اگر اللہ کہنے ان پر ناغھار میں آتی ہیں تو وہ کبھی آگوں اور ہماری ایکسیمپلز دے کر ہمیں مثال بنے کے ہم کھڑو گانے چلیں ہم ان کے لئے بشاہ رہا ہوں کجا اس کے کہ ہم خود اتنی عزاب میں بزدے جا رہے ہیں ابھی مطلب میں دیکھ رہا ہوں کہ پنجاب ٹاپ پہ جا رہا ہے وہ ایک چھوٹا سی ہے رائیمنٹ اس ایک چھوٹے سی رائیمنٹ کی وجہ سے فکرز دیں ہیں اپنے دبل سے دپا لوگ گئے ہیں تو ایک دمہ پھر اپنے چینل کے توسط سے ملک پاکستان کے ان تمام لوگوں سے گزارش ہیں جو صبح ناشتہ کرنے کے بعد گھر سے باہر آ جاتے ہیں اور بات میں وہ گھر جانا پسند نہیں کرتے ہیں تھانے میں جانا پسند کرتے ہیں خدارہ اپنے اپنے گھروں میں چلے جائیں اپنے آپ کو محصول کر لیں انشاءاللہ 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 تطبیر ہو رہی ہے تقدیر بدل جائے گی اور اگر جو لوگ اپنے چوپوں میں گلیوں میں کھڑے ہو کر پارٹی پلانک کرتے ہیں ان لوگوں سے میری گزارش ہے کہ خدارہ وہ کوئی ایسا پلان کرنے ہیں اگر ایک کتھے ہی بیٹھنا ہے اگر آپ نے سوشل بسنس نہیں دینا تو پھر ایسا ہی پلان کرنے ہیں کہ یار آج تلا کے گھر بیٹھ کر استغفار پڑھیں گے آج تلا کے گھر بیٹھ کر درود پاک پڑھیں گے اس موزی برز کے خلاف اللہ رب ریزن سے بیٹھ کر کوئی اجتماعی پرگر کر لیں اگر اجتماع ہی آپ لوگوں نے کرنا ہے حالانکہ اجتماع کی کرتا ان میڈکل سینس ہیازت نہیں دے رہی ہے لیکن اگر آپ نے بیٹھنا ہے تو اللہ رسول کو یاد کریں استغفار کریں گناہوں بھی معافی مانگیں قوم کے لیے مانگیں اپنے لیے مانگیں اپنے بہن بہنیوں مانگیں بچوں کے لیے معافی مانگیں اللہ تعالیٰ ہم ساکھا حافی رسی رو اجتا ستا ہوں اللہ حافظ